خدا تک بڑھا راست نہیں پہنچو گے محمد رسول اللہ کے حوالے سے پہنچو گے تب تمہیں اپنی اکسپترس کے ہر حسین نقش میں محمد رسول اللہ کی صورت دکھائی دیں تب دن کی گہرائیوں سے تمہارے درود اٹھیں گے اور وہی درود ہیں جو مانے رکھتے ہیں وہی درود ہیں جو بھی فتحہ حاصل کرتے ہیں جو عطمانوں تک عطمانوں کے کیگرے بھی احراد یہ کرتے ہیں بسا اوقات میں نے تجربہ کر کے دیکھتا ہے اگرچہ میں ایک بہت ہی حقیق اور عاجز انسان ہوں مگر روز مرہ آپ کے نشت کے حوالے سے جب مجھے اچانک احساس ہوا کہ وہ یہ چھوکش کی بات جو میں نے ذریعات کی ہے کتنی عظمت کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ موجود تھی ایک وارم ذکی کی عالم نے دن سے از خود ضرورت اٹھیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ ضرورت ضرور عطمان تک پہنچے اس پہلو سے ضرورت بڑھنا سیکھیں رمان کے ضرورت کوئی حقیقت میں رکھتے اگر دن کی گہرائیوں سے نہ اٹھیں اور دن کی گہرائیوں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ سمیم قلب سے آپ ضرورت پڑھیں جو ضرورت پڑھیں اس کی حقیقت سے آشنا ہوں پتہ ہو کہ کیا بات ہے آپ کسی شخص کو کہیں تم بڑے خوبصورت ہو اور آپ کا ذوق ہی بڑا معمولی اور بہودہ سا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ خوبصورتی ہوتی کیا ہے تو جس کی آپ تعریف کریں گے وہ اس کو ذرا بھی فائدما نوچھنے آئے گا بھونڈی کی بات ہوگی اب ایک شاعر کی بھی جب تعریف ہوتی ہے تو بابا کہنے مدھے ہر پسوں کے موجود ہیں بعض لوگ بابا کہتے ہیں تو عبیداللہ علیم جیسے بھی اٹھ کر جلے آتے ہیں کہ ہماری بیزتی ہوگئی اب عبیداللہ علیم کہاں اور حضرت محمد رسولہ کی سیرت کا حسن کہاں اس کو قراج تحسین پیش کرنا فراسط چاہتا ہے اور وہ فراسط چاہتا ہے جو اپنے نفس میں ڈوب کر اپنا عرفان حاصل کرنے کے بعد تعدا ہوتی ہے پھر جب ضرور اٹھتا ہے تو ہر ایسے حسن کے حوالے سے اٹھتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں کہ ہاں یہ حسن ہے ایسی کشیس کی تیز ہے جو بے ساکتا جنگوں کہتے ہیں تو حضرت محمد رسولہ کی سیرت کا سفر تو بہت ہی علیم سفر ہے مگر نفس کے حوالے سے علم کے بغیر ممکن ہے اور یہ سفر تقوی سے حاصل ہوتا ہے تقوی کیا ہے اس کا آراز نفس کی سچائی ہے ایک سادہ سے سادہ انسان تقوی کی روشنی سے منور ہو سکتا اگر اس کا دل اپنے نفس کی گہائی سے سچا ہو اگر اس کی انا کا خدا ایک ضلیق بس کی طرح ٹوٹ چکا ہو تو پھر وہ نور تقوی پیدا ہوتا ہے جو آپ کا ہاتھ پکر کر آپ کی رہنوائی کرے گا اور جس جس حسن کو آپ تلاش کریں گے انسانی قدرت میں وہیں محمد رسول اللہ کو حسن کا گواہ پائیں گے اور سیرت کا احجیتی سفر ہے اور اس سفر میں آپ ہمیشہ خدا سے پہنچیں گے کیونکہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے قدم روکتی نہیں آپ کے قدموں کو تیرے لستاری سے اور آگئے اس سمس میں بڑا دیلتی ہے جو خدا کی طرف چلتی ہے اور یہ سفر ختم ہوتا ہے تو اللہ پر ختم ہوتا ہے اس لئے اپنی لفظ کے حوالے سے جن قوموں نے یا جن مذہب نے سچائی کے پانے کی بات کی ہے وہ یہ ہی ہے یہ ہی سچائی ہے جو وہ پاسکتے ہیں اس کے سوا ساری باتیں دھکوشتے اور بیمانی اور بے افرکتے ہیں پس جب آپ اپنے لفظ پر غور کریں مثلاً کسی بات پر غصہ آگیا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ سلم کا کیا حکم ہے اگر آپ کے دل میں سچائی ہے اور آپ تحمل سے ٹھہر کر اپنے غصہ کا جائزہ لیں یہ کیوں آیا ہے تو سچائی کے نتیجے میں ہمیشہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ نشکانی جوش کے نتیجے میں ہے یا توحید کی غیرت کے نتیجے میں اگر آپ کسی بات پر خوش ہو گئے ہیں کسی بات پر بے اختیار کھل کھلا اٹھے ہیں اگر آپ وہاں ٹھہر کر ذرا غور کریں اور تجلیہ کریں کہ میں نے کیوں ایسا کیا اگر آپ نے نور اور پراست یعنی تقویٰ ہے تو آپ کبھی بھی غلط مانوں تک نہیں پہنچیں گے بار بار آپ کا نفس آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا ہزار مرتبہ آپ کو دکھائے گا کہ اتے میں تم یہ اچھی بات کی جس کی وجہ سے تم یہ کام کرتا ہے اور یہ ہے جو انسان روز مرہ کے زندگی میں ظاہر کرتا جو مرضی اس کے حرکت ترداد ہو جائے جو آپ پوچھیں اس کی اچھی وجہ ضرور بھی آمکہ اور سوچتا نہیں کہ جھوٹ ہے یہ بات پہلے بھی میں آپ پر بارہ کھول چکا ہوں مگر ایسی بات ہے جسے بار بار بیان کر کے ذل نشین کرنے کی ایسی ضرورت ہے کہ ذل پر نقش ہو جائے ایک ایسی شطرت ثانیہ بن جائے کہ اس سے ہٹ کر آپ کوئی خدم اٹھا ہی نہ کریں پس دل کی سچائی سے محمد صلی اللہ کی سچائی کا پر سفر ہے جس کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ آنزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیرت میں وہ تمام نقوش زندہ تھے جن نقوش پر انسان کی تخلیق کے نقشے بنائے گئے اس کا بلو پرنٹ تیار کیا گیا ایک وہ تھا جو عدل میں تھا ایک وہ تھا جو بالآخر اپنے منتحا پر اس سفر کے پہنچنے کے بعد محمد رسول اللہ بھی ضرورت میں دائر ہوا وہ نقش عدلی اس عبدی نفش کے ساتھ ایسا منتبخ ہوا ہے کہ اس طرح مو بھی فرصنے تھا اور یہ سفر آپ اپنے نفش میں دوب کر اگر سچیں ہیں تو اختیار کر سکیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو یہ کیا تھا انہا بشروں مشلقوں کہ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری کمزوریاں مجھ میں ہیں یہ ایک عظیم خوشخبری ہے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں اور تمہیں بھی ان عظمتوں کے لیے بنایا گیا ہے ان ضفتوں کے لیے بنایا گیا ہے جو میں نے حاصل کرنی تو وہ اعلان جو بشروں مشلقوں کا اعلان ہے وہ اس بات پر منتج ہوتا ہے اگر تمہاری بھی یہی خواہش ہے کہ تم ایسے بنو تو پھر میری پیر بھی کرو اور خدا کا شرک نہ شہراؤ خدا کا شرک نہ شہراؤ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ خواہ باری تعالی تمہیں بھی نصیب ہو جائے گی موسیقی موسیقی